دوران سفر میراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین عمدہ خوشبو محسوس ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین یہ خوشبو کیسی ہے تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگ ہی کیا کرتے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے ذرا سنائیے تو جبریل ایمین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ ایک عورت تھی جو فیرون کی بیٹی کو کنگی کیا کرتی تھی ایک دن اتفاق کا واقعہ ہے کہ جب وہ عورت خادمہ تھی فیرون کی بیٹی کے بال کو سمار رہی تھی تو کنگی نیچے گر گئی اس عورت نے بسم اللہ کہہ کر کے اٹھایا فیرون کی بیٹی نے کہا کہ یہ بسم اللہ کیا ہے کہا کہ میرے رب کا نام ہے کہا کہ اچھا میرے باپ کا نام کہا کہ نہیں نہیں تیرے باپ کا نام نہ ہو یہ یہ میرے رب کا نام ہے یہ اس رب کا نام ہے جو میرا بھی رب ہے تیرے باپ کا بھی رب ہے فیرون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو جا کر کے بتا دوں کہا کہ ہاں جا کر کے بتا دو فیرون کی بیٹی نے جا کر کے فیرون کو بتا دیا فیرون نے اس عورت کو اس خادمہ کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا تمہارا کہنا ہے کہا کہ ہاں میں صد کہہ رہی ہوں خالق اور مالکی میرا اور تمہارا رب ہے تم خدا نہیں ہو فیرون نے ایک بہت بڑی دیکھ کے اندر کڑھائی کے اندر تیل کو گرم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس عورت کو اس کے جتنے بھی بچے ہیں جتنے بھی بچے تھے تین چار پانچے جتنے بھی بچے ہیں ان تمام بچوں کو اور اس عورت کو اس کڑھائی کے اندر ڈال دو تب اس عورت نے کہا کہ اے فیرون میرے ایک گزارش ہے کہا کیا ہے کہا کہ ایسا کرنا کہ میری ہڈی اور میرے بچوں کے ہڈی کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا دیکھیں ایمان دیکھیں ایمان کیسا ہے کہا ایک ہی جگہ دفن کر دینا فیرون نے کہا کہ چل ٹھیک ہے اس کے سامنے میں ایک ایک کر کے ایمان کی آزمائش دیکھئے ایک ایک کر کے اس عورت کے سامنے میں سارے بچوں کو ڈال دیا گیا آخر میں ایک دودھ پیتا بچہ بچہ اب وہ عورت تھوڑا پیچے ہٹ رہی تھی سوچ رہی تھی کہ میں اس ابلتے ہوئے کڑھائی کے اندر چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں یا پھر مرتد ہو جاؤں ایمان کو چھوڑ دوں جلاب محمد عرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا یا امہ اقتہمی کہ اے میری ماں تو کیا سوچ رہی ہے کود جا چھلانگ لگا دے اس کڑھائی کے اندر اللہ اکبر دیکھیں دودھ پیتا بچہ بول اٹھا اللہ کی مدد ایسے آتی ہے اگر ہم ایمان والے بن جائیں گے تو اللہ کی مدد ایسے آئے گی اس چھوڑے سے بچے نے کہا اے میری ماں اقتہمی کود جا چھلانگ لگا دے تو کیا سوچ رہی ہے اس لئے کہ آخرت کے آساب کے سامنے میں دنیا کا آساب کچھ بھی نہیں ہے میری ماں سن لے آخرت کے آساب کے سامنے میں یہ دنیا کا آساب کچھ بھی نہیں ہے تو چھلانگ لگا دے جبریل امین نے کہا کہ اس طرح سے اپنے بچے کی بات کو سن کر کے اس عورت نے فوراں چھلانگ لگا دی یہ اسی عورت کی خوشبو ہے